پچھلے سال فیبرری میں میں نے اور کانگریس پارٹی کے سب نیتاؤں نے کہا نریندر موڈی جی کرونا سے ہندوستان کو بہت نقصان ہونے والا ہے آپ تیاری کریے اردھ ویبستہ کو بچانے کا کام شروع کیجئے مزدوروں کی رکشہ کرنے کا کام شروع کیجئے چھوٹے بزنس والوں دکانداروں کی رکشہ کرنے کا کام شروع کیجئے کیونکہ تفان آنے والا ہے اور یہ ایسا تفان آئے گا جس سے پورے ہندوستان کو چھوٹ لگے گی یہ ہمارے پریس کے مطر بیٹھے ہیں یہاں پہ انہوں نے میرا مزاق اڑایا انہوں نے کہا راہول گاندھی لوگوں کو ڈرا رہا ہے نریندر موڈی جی نے کہا بھائی اور بہنوں کرونا آیا ہے تھالی بجاؤ تھالی بجاؤ کرونا بھاگ جائے گا اور پورے ہندوستان سے تھالی بجاؤ دی اور پتہ نہیں کیا ہوا ہندوستان تھالی بجائے اس کے بعد کہتے ہیں گھنٹی بجاؤ ہندوستان گھنٹی بجائے اس کے بعد کہتے ہیں موبائل فون نکالو اس کی لائٹ جلا دو اب دیکھئے یہ ویقتی ہندوستان کا پردھان منتری ہے گھری بات بول رہا ہوں یہ ویقتی ہندوستان کا پردھان منتری ہے اور یہ ایکشن لے بجائے اردوی بستہ کی رکشہ کرنے کے بجائے مزدوروں کے لیے ریلوے ٹکٹ بس ٹکٹ کرینے کے بجائے دیش کو کہہ رہا ہے گھنٹی بجاؤ اور یہ جو میڈیا والے ہیں یہ چوبیس گھنٹے دکھا رہے ہیں بھائیہ دیکھو ہندوستان گھنٹی بجا رہا ہے گھنٹی بجا رہے ہیں دیکھو گھنٹی بجرے ہیں سب جگہ تالی بجاؤ بھائیہ گھنٹی بجرے ہیں اور آج اتر پردیش میں جائیے دیکھئے میرے فون پہ بھی ویڈیو آیا ہے لاشوں کا دھیر پڑا ہوا ہے جگہ نہیں ہے لاشوں کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے لاشوں کو رکھنے کے لیے نریندر مہتیجی نے اس کے بارے میں کچھ بولا آپ سے کہ کرونا فیل گیا لاکھوں لوگ مر گئے ہندوستان کی ارد ویباستہ نشت ہو گئی میں پردان منتری ہوں کچھ بولا انہوں نے پریس والوں نے کچھ بولا کچھ نہیں ان کے موں سے ایک شب نہیں نکلتا یہ رکھوالے ہیں ان کا کام رکشہ دیش کی رکشہ کرنے کا ہے یہ رکھوالے ہیں بگ گئے ہیں سب سب کے سب بگ گئے ہیں چوبیس گھنٹا یہ نریندر مہتی کا چہرہ دکھاتے ہیں کیوں بھائیوں اور بہنوں بات سمجھو یہ جاتے ہیں بنگول میں کہہ دیں گے بھائیہ سون اور بنگلہ بنا دوں گا توپی پہن لیں گے اسام میں جائیں گے گمچہ پہن لیں گے رائنو اٹھا لیں گے اور کہیں گے بھائیہ دیکھو بی جے پی کو ووٹ تو اور پھر نوٹ بندی کریں گے جی ایس ٹی لاغو کر دیں گے اب آپ مجھے بتاؤ یہاں پہ بھاری بھیڑ ہے اس بھیڑ میں نوٹ بندی سے کسی کو فائدہ ہوا کوئی ہے یہاں پہ ایک بھیاکتی جو کہہ سکتا ہے ہاں بھائیہ نریندر مہتی نے فائدہ کروا دیا ہے کوئی ایک نہیں ہے کوئی یہاں پہ ایک بھیاکتی ہے جو بتا بول سکتا ہے کہ یہاں بھائیہ گھنٹی نے مجھے کرونا سے بچا دیا موبائل فون سے کرونا بھاگ گیا نہ کوئی نہیں ہے کسی بھی دکاندار سے آپ پوچھ لو چھوٹے بزنس والے سے پوچھ لو جو اس دیش کو روزگار دیتے ہیں پچاس پرسنٹ روزگار یہ لوگ دیتے ہیں چھوٹے دکاندار چھوٹے بزنس والے کوئی چھوٹی سی دکان چلاتا ہے ان سے آپ پوچھو بھائیہ نوٹ بندی سے فائدہ ہوا ہاتھ جوڑ کے کہتے بھائیہ نہیں ہمیں تو برباد کر دیا پھر پوچھو جی ایسٹی سے فائدہ ہوا کہتے نہیں پانچ پانچ الگ الگ ٹیکس لگا دیئے اٹھائیس پرسنٹ ٹیکس لگا دیا آج تک ہمیں نہیں سمجھا رہی بات آج تک ہمیں جی ایسٹی نہیں بھرنی آ رہی ہمارا بزنس ختم کر دیا نشٹ کر دیا آج یہ دیش اپنے یواؤں کے لیے روزگار نہیں پیدا کر سکتا یہ سچا یہ کیوں کیونکہ جو ریڑ کی ہڈی روزگار پیدا کرنے کی ریڑ کی ہڈی ہے اس کو نریندر موڈی نے رسس نے امیت شاہ نے توڑ دیا کیسے توڑا نوٹ بندی کر کے توڑا جی ایسٹی لاغو کر کے توڑا جب کورونا آیا ان کو ایک روپیہ نہیں دیا بنگول سے لوگ جاتے ہیں آپ لوگ جانتے ہو سمجھتے ہو پورے دیش میں آپ کے لوگ جاتے ہیں کام کرنے کہیں بھی چلے جائیے مزدوری آپ لوگ کرتے ہو آپ کھون پسینہ دیتے ہو جب آپ لوگ واپس لوٹنا چاہ رہے تھے کورونا آیا نریندر موڈی نے آپ کو بس ٹکٹ دیا دیا بس ٹکٹ ریلوے ٹکٹ دیا آپ کو نہیں کہتے نہیں میں نہیں دوں گا اور جب ہندوستان کے لاکھوں مزدور پیدل واپس ہزاروں کلومیٹر چل رہے تھے کوئی کورونا سے مر رہا ہے کوئی بھوک سے مر رہا ہے اسی سمیں نریندر موڈی جی اپنے دو تین بڑے ادیوگ پتیوں مطروں کا ٹیکس مارک کر رہے تھے لاکھوں کروڑ روپے ان کو دے دیا کہا اردویبستہ چالو کرنی ہے اردویبستہ چالو کیسے ہوگی اگر جنتہ کے ہاتھ میں ایک روپیہ نہیں ہے کیسے ہوگی آپ نے پورا کا پورا پیسہ چھین لیا دنیا میں پیٹرول کے دام تیل کے دام نیچے جا رہے ہیں ہندوستان میں ڈیزل پیٹرول کے دام اڑتے جا رہے ہیں اوپر کے اور اڑتے جا رہے ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے انہیں نوٹ بندی کر دی جی ایسٹی کر دی پورا کا پورا دھانچہ آپ نے روزگار کا دھانچہ ہی اڑا دیا اور پھر آپ بنگول میں آگے ٹوپی پہن کے کہتے ہو سونیرہ بنگول دے دیں گے آپ کو بعد میں آپ سے کہیں گے گھنٹی بجاؤ موبائل فون چلاو تھالی بجاؤ اور مرو میرا کام ہو گیا نریندر موڈی شیر کا کام ہو گیا اب آپ جانو آپ کا کام جانے اور جانو موڈی شیر کا کام ہو گیا